لیکن جائن آچار لوکیش جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آ لوکیش جی آپ کا بہت سواگت ہے آپ کا بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لگاتار چرچہ کے کندر میں ہے ہم نے دیکھا کہ آپ نے کس طرح سے مدنی جی کے بیان کو غلط کہا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدنی جی نے جو کہا وہ سردھرم سنبھاؤ والا تھا غلط نہیں تھا میسیش کچھ اور دینا چاہ رہے تھے نکل کچھ اور گیا جبکہ ایک ورگ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بہت غلط بیان بازی کی پرمہ وشنو مہش کچھ کو ٹارگٹ کر دیا یہ اپمان تھا اور ایسے منج سے یہ اپمان جائز نہیں ہے کیا چلا آپ کے منج میں جو آپ نے وہاں سے وک آؤٹ کر لیا سر سبانکر جی ہم سبھی شروع درم کے سنت سدباونہ سمیلن پر ہم کو آمنتریت کیا گیا تھا چھوٹے مدنی جی کی اور سے اور ہم گئے سب کے اچھے وقت بھی ہوئے تھے لیکن اس کے بعد میں جو بجرگ مدنی جی سارنپور سے جو پدارے ہیں انہوں نے جس طرح سے ایک نئی کانی لے کر کے آئے اور انہوں نے آدمکور اللہکور مننوکور جس طرح سے انہوں نے اس طرح سے مطلب کی جیسے اسلام سے سب کچھ نکلا جبکہ ہماری مہان سناتن پرمپرہ ہماری پراجین جین پرمپرہ ہماری بود پرمپرہ ہمارے سکھ دھرم گروہ اور میں نے کیول میں نے بیروت نہیں کیا جی سرب دھرم کے تمام سنتوں نے ایک سور میں کہا یہ شویطار یہ نہیں ہے یہ توڑنے کی بات ہے ہم جب کی جوڑنے کے لیے آئے ہیں جس سمیں ہمارا بھارت دیس آجادی کا امرت محصو بنا رہا ہے جی ٹونٹی کی عدیقستہ کر رہا ہے وسودیو کٹمکم کا سندیس ہم پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں اور اسی باونہ سے ہم وہاں پر منج پر ساتھ میں تھے سد باونہ سمیلن میں پر وہاں پر اس طرح سے اور کسی کو جاہل کہنا اور اس طرح سے پرستود کرنا تو وہ میں نے سر و دھرم کی اور سے اس منچ سے پرتکار کیا میں نے کہا ہم اس بات سے سہمت نہیں ہے ہم کیول جوڑنے والی بات سے سہمت ہے یہ سناتن پرمپرا کا پانے یہ ہندو پرمپرا کا پانے یہ جہن پرمپرا کا پانے یہ بود پرمپرا کا پانے یہ سکھ پرمپرا کا پانے اور بھلا سارے کے سارے دھرم گرو ایک ساتھ اٹھ کر کے وہاں سے وہاں سے ہٹے یہ کہتے ہوئے کہ یہ شویکار یہ نہیں ہے ہم اگر کوئی جوڑنے کی بات ہو تو ہم ساتھ دے سکتے ہیں لیکن اس طرح کی دھرم ہمیں جوڑنا سکھاتا ہے توڑنا نہیں سکھاتا دھرم کے اکشتر میں ہنسا گرناب ہے اور نفرت کا کوئی استان ہو ہی نہیں سکتا اور اگر میں پرتکار نہیں کرتا تو وہاں سامنے لاکھ لوگوں کی بھیر تھی نیشنل میڈیا لگا ہوا تھا ایک غلط سندیس جاتا اور میرا یہ ماننے آئے تو ایک کاؤنٹر کوششن سر میرے پاس ہے آج آپ لوگوں نے پرتکار کیا جب آخری دن تھا لیکن ایک دن پہلے ایک بیان اور نکل کر آیا تھا محمود مدنی جی کی طرف سے اور اس نے کہا گیا کہ دنیا کا سب سے پرانا دھرم اسلام ہے اسلام کی جائے پیدائش بھارت میں ہوئی یہ مسلموں کا پہلا وطن ہے اس لئے کہنا کہ اسلام باہر سے آیا ہے یہ سراسر غلط ہے اگر صدبھاؤ کی بات تھی تو اس بات کو لے کر آپ لوگوں نے کوئی پرتکار نہیں کیا کوئی بات نہیں کیا ایک دن پہلے آئی تھی اور آخری دن پرتکار نہیں 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 ایسا نہیں ہے سبھانگر جی ایسا نہیں ہے پہلی بات تو پہلے کے دنوں میں ہم وہاں آمنٹری تھے نہیں اس لئے وہاں کیا ہوا مجھے زیادہ جانکاری نہیں ہے کنتو ہاں آپ جو یہ بات کہہ رہے ہو کہ انہوں نے پراشین کا سب سے تو میں نے اس کے لئے تو ان کو ساسرارت کی دعوت دی ہے میں نے بڑے مدنی صاحب سے کہا اس مند سے کہ آپ میرے پیتا تلیہ ہے عمر میں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں میں آپ سے ساسرات کرنے کو تیار ہوں آئیے آپ ڈلی آئے مجھے آپ سارنپور بولائیے میں وہاں پر پہ آؤں گا ارے بھلا آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں سارا دیس اور دنیا جانتی ہے ارے چھبیسو ورس پورو تو محویر ہوئے ہیں اور اگر میں پہلے تردھنکر رشم کی بات کروں جن کے پتر بھارت اور بہولی کے آدھار پر بھارت 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 دیس برامی اور سندری ان کی پتریاں برامی لیپی جہاں سے سارا دیس اور دنیا جانتا ہے ایسے میں یہ کہنا کہ اسلام سے نکلا آدم اور اللہ اور منور اس طرح سے باتیں کرنا میں پھر آپ کے آج تک جیسے پرسیدن نیو چینل کے مادیم سے انہیں بڑے عدب کے ساتھ دعوت دیتا ہوں آئیے ساسرارت کیجئے میں بتاؤں گا آپ سے کہ کیسا لیکن میں سمجھتا ہوں ان ساری باتوں کو چھوڑ کے ہمیں ہمارا دیس میں سمجھ میں سمرستہ کیسے بڑے بھائیچارہ کیسے بڑے ایک کا کیسے بڑے ہم بسودیو کتمکم کا سندیش پوری دنیا کو کیسے دیں جی ٹونٹی کی عددیکس سارے اس کے پہلے کہ میں ہمارے ساتھ دو پینلسٹ اور ہیں محسین رزا ساب اور وشال جی ان کے پاس جاؤں ایک سوال میرا آپ سے اور ہے اسی پینلسے ایک سوال آیا تھا ڈاکٹر عجی علوک کی طرف سے یہ سارا جان جو ہے سر یہ ہر منچ سے کیول ہندووں کو ملتا ہے کوئی بھی ویواد ہو کوئی کہتا ہے بہت پرانا ہے کوئی کہتا ہے اسلام پرانا ہے کوئی برہمہ وشنو پر سوال کھڑے کر دیتا ہے اور سہشورتہ جو ہے وہ کمزوری نظر آنے لگی ہے ایسا ان کا ماننا ہے آپ اتفاق رکھتے ہیں دیکھئے سہشنوطہ اگر نہیں ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کارکرم میں اس کے بعد بھی ہماری ہندو سناتن پرمپرہ کے سنت ماں بیٹھے رہے ہیں اور ہم بھی بڑی عدب کے ساتھ اگر آپ نے میرا لائی وقتب یہ دیکھا ہو کہیں پر بھی ہم نے کسی کے سممان میں تنک بھی کمی نہیں ہوئی تو اس وقتب کے بعد جو لوگ بیٹھے رہے سر یہ سناتن کی خوبصورتی ہے یا کمزوری ہے جس کی وجہ سے بار بار ایسے باملے اٹھ رہے ہیں یہ سوال کئی لوگوں کے مند میں ہے اور میں پڑھ بھی رہا تھا کئی لوگ ایسا یہ وشلے سڑ میں آپ پر چھوڑتا ہوں یہ وشلے سڑ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کنتو میں اتنا کہوں گا کہ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ جہن دھرم بھی کتنا اینشک اور شانتی پریہ ہے وہ انیکتہ میں ایکتہ کی انیکانت درسن کی بات کرتا ہے ہم تو صدیم کہتے ہیں کہ ہم اپنے ستتیو کی طرح دوسروں کے ستتیو کو شکار کریں دوسروں کی بھاونوں کا آدھر کریں اور اس کا آرکھ یہ نہیں ہے کہ ہماری سناتن پرمپرا پہ ہندو پرمپرا پہ کوئی پراہار کرے اور اس طرح سے اس کے احتیاس کو تور مرورتے اس لیے میں پھر سے دعوت دے رہا ہوں ان ویدوانوں کو آئیے ہم چرچہ کرتے ہیں لیکن میرا کہنا ہے ان چرچہوں کی وجہ ہے آپ اپنے سماج کو تعلیم پر دھیان دیجئے اس کے ہنر پر دھیان دیجئے ذمہ داری سبسیہ سر کی ایسے بیان نہ دیے جائیں جس کو لیکر ماحول خلاب ہو آیا دھرم کی آدھار پر کرن بڑھے کیونکہ دیش میں مددے بہت سارے